غزہ میں اسرائیلی فورس کی وحشیانہ کاروائیاں جاری شہدہ کی تعداد اٹھائیس سو سے زائد ایک ہزار تیس معصوم بچے بھی شہید کر دیئے گئے چار سو سے زائد قواتین بھی شامل زخمی فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے اسپتال پر بمباری سے کئی ڈاکٹرز شہید ہو گئے عدویات ناپید ہیں ایک ہزار سے زائد افراد کے امارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ شمالی غزہ کے دس لاکھ فلسطینی بے گھر اسپتالوں اور مردخانوں میں جگہ ختم ہو گئی اسپتالوں میں اینڈھن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا جس سے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے فلسطین میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں روس کی قرارداد پاس نہ ہو سکی روسی مسودے میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا مغربی دنیا کا کہنا تھا ہماس کی مضمت نہ ہونے پر مسودے کی حمایت نہیں کریں گے روس مسودے پر پانچ ممالک نے حق میں ووٹ دیا امریکہ فرانس اور برطانیہ سمیت چار ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا چھ دیگر ممالک غیر حاضر رہے برازیل کی قرارداد پر بھی ووٹنگ ہوگی امریکی صدر کل اسرائیل کا دورہ کریں گے ٹی وی انٹرویو میں بائیڈن نے کہا غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی ہماس اور دیگر شدت پسند اناثر فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے شدت پسندوں کا تاقف کرنا اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے وزید کہا اسرائیل جنگی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق کے دفاع استعمال کرے گا فروح حبیب نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا اس تحکام پارٹی میں شامل نو مئی کو رچائے گئی سازش بے نقاب لاہور میں پریس کانفرنس بولے شیطان کا راستہ چھوڑ کر آدم کے راستے پر آ گیا ادم اعتماد کے بعد چیئرمن پی ٹی آئے نے پور تشدد مضاہمت کا راستہ اختیار کیا چیئرمن پی ٹی آئے کو آئینی طریقے سے ادم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا نو مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد ہم اپنے گھروں سے دور رہے نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا لوگوں کو فوج کے خلاف لڑنے کی ہدایات دی گئیں سائفر کو سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا گیا سی پیک منصوبے میں اہم پیشرفت کا امکار نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر چین پہنچ گئے آج اور کل تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے عالمی معیشت پر آلہ سطح کے فورم سے خطاب شیڈیول انوار الحق کاکر کی روس کے صدر ولادمی پیوٹن چینی صدر وزیراعظم اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی دورے چین سے قبل انوار الحق کاکر کا بین الاقوامی جریدے میں مضبون کہا سی پیک کی مشترکہ تعمیر کے لیے پرعظم ہے چین پاکستان کا آئرن دوست ہے پائیدار ترقی کے لیے بامائنی اقدامات کر رہے ہیں وصلہ کشمیر پر چین کی حمایت کے مشکور ہیں امید ہے پاکچین دوستی مزید مضبوط ہوگی الیکشن کمیشن کے جانب سے عام انتخابات کی تیاریاں سندھ میں جنرل الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں سیکریٹری الیکشن کمیشنر آئی جی سندھ اور دیگر افسران بھی شرکت کریں گے امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر بھی باتچیت ہوگی چیف سیکریٹری انتخابات سے متعلق بریفنگ دیں گے اور صوبائی حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں کے ٹھکانے پر کار روائی فائرنگ تبادلے میں دو دہشتگرد جہنم واصل ایک زخمی دو مقامات پر فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے دو سپاہی شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا سینٹائزیشن آپریشن سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پر عزم ہیں بہادر زمانوں کی قربانیاں سیکیورٹی فورسز کے عزم کو مزید جلا بخشتی ہیں ٹریکٹ ورلڈ کپ کے پندھرویں میچ میں آج نیدھرلینڈز اور ساؤتھ ایفریکا آمنے سامنے ہوں گے میچ دھرمشالہ اسٹریڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیر بجے شروع ہوگا گزشتہ میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو پانچ وکٹوں سے ارائے تھا لنکان ٹائگرز نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو نورنز بنائے آسٹریلیا نے حدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے